اسلام علیکم دوستو لولینڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں ملک پاکستان میں ایک اسلامی ڈراما ارتگل غازی بہت دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس ڈرامے کی ایک کس دیکھ لیتا ہے وہ اس ڈرامے کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس ڈرامے میں کفار کی سازشیوں کو دکھایا گیا ہے جو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کرتے آئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتگل غازی ڈرامے میں غداروں کے سر کلم ہوتے دکھائیں گے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے نمبر فائف ناصر ناصر اسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حلب کی امیر کا نہ صرف مشیرے خاص ہے بلکہ سپاہ سلار بھی ہے امیر کے حکم پر ایک دفعہ مسلمانوں میں جسوسی کرتے وقت ارتگل اور اس کے ساتھ ہی اس غدار کو پکڑ لیتے ہیں اور بھرے مجمع میں اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے نمبر فور کردوگلو کردوگلو کی حرکتوں سے تو آپ سب واقف ہیں کہ یہ شخص شروع دن سے ہی سلمان شاہ کو قتل کر کے اس کے تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا ہے اگرچہ یہ سلمان شاہ کا بھائی ہے لیکن اسے اپنے بھائی کی سرداری ذرا پسند نہیں سلجان ختون کے ساتھ مل کر یہ ارتگل اور سلمان شاہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن سلجان ختون کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتی ہے اور کردوگلو پکڑا جاتا ہے ارتگل اس غدار کا بھی سر کلم کر دیتا ہے نمبر ثری استاد آزن یہ شخص عیسائیوں کے خفیہ کلے کا نگران ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے پورے حلب میں اس کے جاسوس مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں مصروف ہوتے ہیں ایک جنگ میں ارتگل کے قریبی ساتھی ترگت کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے جب مسلمان برسر اقتدار آتے ہیں تو استاد آزن کو ترگت کے حوالے کر دیا جاتا ہے نمبر دو یہ شخص منگول سلطنت کا جاسوس ہے جو کہ مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں میں انتشار پھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی بھی شخص کو کانوں کان اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی لوگ اس کی حقیقت اس وقت جانتے ہیں جب یہ ارتگل پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے ارتگل بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر وان گمستکین دوستو اس ڈرامے میں اس شخص نے ارتگل کی مامی آلیہ کے بھائی کا کردار ادا کیا ہے آلیہ اس قدر سفاق خاتون ہے کہ اس نے اپنے شہر اور بیٹے دونوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا بھائی مہر دین سردار بن سکے لیکن ان کی حساشیں بھی جلد پکڑی جاتی ہیں اور اس کے بھائی کا بھی سر کلم کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تب اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی